بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو چار دنوں سے دو کلپس سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے وائرل ہوئے ہیں ایک تو قرآن کریم کے حوالے سے ہے جس میں پانچویں پارے کی میں نے آیت پڑھی ہے اصل میں وہ میں نے جو آیت صرف ایک نہیں پڑھی بلکہ آلِ بیعت اور آلِ رسول کی عظمت میں پورے قرآن کریم سے تیس آیات میں نے پڑھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے صرف وہ ایک ہی آیت کو نکالا ہے اور نکال کر اس کا ایک کوئی کلپ بنا دیا ہے اور اس میں کسی بندے کو نشانہ بنایا گیا ہے حالانکہ میں نے اپنی گفتگو میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو بھی نشانہ نہ بنایا جائے اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں مسئلہ کا پہلے ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بحث اور مباسے چل رہے ہیں تو میں ان میں سے کسی بھی بحث اور مباسے کا شکار یا نشانہ نہیں بننا چاہتا اس لیے میرا جس بھائی نے یہ بنایا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اسی نے کیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے صرف قرآن پڑھا آلِ رسول اور اصحابِ رسول اور آلِ بیعت کی عظمت میں دوسرا یہ کلپ کو پرانا کلپ پر اٹھایا گیا ہے جس میں تارہ ترین مسئلہ آج کل چل رہا ہے جنابِ سیدنا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض لوگ یزید کے مطالق دھڑا بازی کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پرانی تقریر ہے اس کا ایک کلپ لگایا گیا ہے جس میں کچھ اور ہی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرا موقف میں منحج اور صلف صالحین کے موقف سے نہ ہٹوں گا میرا موقف یہی ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تمام مومنوں اور ایمانداروں کے دلوں کی بہار ہیں اور جنت کے سردار ہیں سیدنا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختِ جگر ہیں میری محبت میری عقیدت میری الفت اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ انہی کی محبت کے ساتھ ہے یزید کے مطالق میرا موقف میں کون جو اپنا موقف دیتا پھر ہوں یا یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کا موقف ہم ہے کیا ہماری حسیت کیا ہے ہم تو اللہ کے دین کے نوکر اور خادم ہیں ہم تو نوکری کر رہے ہیں خادمی کر رہے ہیں اللہ کے دین کی ہمیرا کوئی موقف نہیں ہے میرا موقف وہی ہے جو اسلاف کا موقف ہے لا نحبہ ولا نصبہ ہم نہ تو یزید کو گالی دیتے ہیں کیونکہ گالی دینا اسلام میں جائز نہیں اور محبت ہم اس سے کرتے نہیں ہماری محبت عقیدت الفت مودت آلِ رسول کے ساتھ ہے آلِ بیعت کے ساتھ ہے اصحابِ رسول کے ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا سوشل میڈیا ہے جس کا دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے نیچے لکھتا جا رہا ہے کیونکہ کسی کو کسی کی عزت کا تو پتہ ہی نہیں ہے کامس کم بندے کو چاہیے کہ ایک لفظ بھی لکھنے سے پہلے متعلقہ بندے سے پوچھ لے لیکن یہاں ہر بندہ فلاصفر بنا دانشور بنا پھرتا ہے جو دل میں آتا ہے جو موہ میں آتا ہے نیچے کومنٹ لکھتے جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سے دینی حنیف کا کام لے لے والسلام